جب بھی آدمی کوئی نیک عمل کرنے کے تب بھڑتا ہے تو اس وقت سب سے زیادہ تقلیف جو ہوتی ہے وہ شیطان کو ہوتی ہے یہ ہے اس کا مشن ہے کہ میں ان کو کسی نیک عمل کے تب جانے نہیں دوں گا بڑے مشکل سے دماغ اور مائنڈ بنا کے آدمی نیک عمل کے تب چلنا شروع ہوتا ہے تو شیطان کا روکنے کا جو مجیب بار ہے اس عمل میں وہ وسوسہ پیدا فرماتا ہے وسوسہ بہت بڑا بار ہے شیطان کا عمل کیا اس نے تو اب کیا کہتا ہے اس وسوس کیا پیدا کرتا ہے کہ تیرہ ملی بیگار ہے تو انہیں کیا کیا اس میں کیا دے گا اللہ تعالیٰ یہ نقصہ ہے فلانچی سے خلافت اس کی فائدہ کچھ ہوئے سنکھ بس لگاتان اس کی اس کندر یہ وسوسہ پیدا کر مشروع کر دیتے ہیں پھر وہ آجاتا ہے پھر مزید اس کو مسئبت میں ڈالنے کے کوشش کرتے ہیں کچھ کمزور لوگ ہوتا ہیں مشارے ان پر اس کا باہر چل جاتا ہے اور پھر ان وسوسہ کندر تھوڑس میں اس عمل کو ترق کر دیتے ہیں پھر ان کو چھوڑتا نہیں ہے پھر انہیں کے ذریعے پھر غلط بات میں کلواتا ہے تو چھوڑو یار تم کیا کر کچھ بھی نہیں ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا اس مل میں رکھا کیا ہے تم جاتے ہو جگر میں بیٹھ رہے تو کیا فائدہ ہے وہاں کام کرو اس میں کیا فائدہ مزید ہے اب تک ہوا کچھ فائدہ سوچنے مجرور کرتا ہے آدمی کو نیگٹیو سپر بیکاری وقت ضائع کر رہے اپنے بہت ہوئی کہتے ہیں اس سے جواب کو ایسے ہو جائے گا تو فلاں ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہو ابھی تک تو کچھ نہیں ہو پڑے عجیب عجیب تھوڑس نالتا ہے پھر اس کو توڑتا ہے توڑنے کے بعد پھر اس طرف پھر لگا جاتا ہے اس کو برباد کرتا ہے پھر اس کے ذریعے لوگوں کو برباد کراتا ہے تو میرے بھائی سلاب سے بچنے کے لئے یہ بات ہی ہوتی ہے کہ انسان پہلے جہاں پانے خطرہ ہونا اس کو پہلے بند کر دے سرحاں کو اس کو پہلے بند کر دے پہلے کبھی بسوسہ ہے نا اس چیز کا کہ ہم آگئے ہیں بھائی ذکر میں تو بڑی بڑی حدیثیں سنیے ذکر کی سارے ہمارے کی بات کر رہے ہیں ایک ذکر کی نہیں نماز ہو یا کچھ بھی ہو تو یہ ضرور سنے کام کرنا ہے پھر وانجوہ حضر احمق صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی یہ حدیث سراتنا آپ کو یہ تو ہوتا ہے اور حدیث کے مفہوم دے رہا یہ تو ہوتا ہی ہے شتانت اپنا کام کرنا ہے آپ کو نکالنا ہے لیکن ایک کام کرو کون کے لئے ہیں حضر احمق صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک کام کرو کیا کہ جب جو بھی عمل تم کرو جو بھی عمل کرو اس کے بعد دو باتیں کہہ دو الحمدللہ استغفراللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ تو کیا حدیث کے لفظ ہیں تمہارتے ہیں کہ پھر جب تمہیں دو چیز کہہ دو گے تو شیطان کی کمر توڑ دے گی یہ دو چیز سبحان اللہ کمر توڑ دے گی اور اس کے کہنے کے ساتھ ہی تمہارا عمل مقبول ہو جاتا ہے کتنا اچھا علاجبت ہے تو ایک چیز تو ایک تو کبھی نہ سمجھنا کہ عمل جو ہے ہمارے اپنی طاقت سے کریں ہم پھر دوبارہ آ جائیں گے فلا آ جائیں گے نہیں شیطان بہت ہی ملہول ہے وہ بہت برغانہ آتا ہے اس کو بہت چکر دینے آتا ہے میرے زندگی کے تذرے پر بڑے اچھے اچھے چلتے 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 ایک دم کمزور ہوتے 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 پھر غائے ہو جاتے ہیں پھر کون کرتے ہیں ان کو وہ کہاں چلے جاتے ہیں وہ یہی طاقت ہے شیطان کی جو اس کو برباد کر دیتے ہیں بہت چلتے آتے ہیں بہت چلتے ہیں بہت چلتے ہیں بہت چلتے ہیں اس کے بعد ان کو بریک لگتا ہے آستہ آستہ پھر یہی نہیں پھلکے مخالطہ شکر اختار کر جاتے ہیں تو یہ کیا چیز ہے مخدیث برحق ہیں ساری تو علاج کتنا اچھا ہوتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی عمل کرو وصفصہ آرہا ہے یا نہیں آرہا مزہ آرہا ہے یا نہیں آرہا اس کے کرمنا آرہا ہے ہمیں صحیح ہمیں یہ کیا کرنا ہے ہم اس کی ضرورت نہیں ہیں یہ پچاس سال کی بات نہیں ہے کیا فضل سکتی ہے یاد رکھیں آپ پچاس سال تک ایک عمل کرنا ہے اس کیونکہ شیطان کی مشن ہے اس نے تو چھوڑنا ہی نہیں ہے جب تک آپ کو قبر تک جنا چلے پہنچا دیں یہ سوڑنا ہمیں ہمیں کیا کرسکتے ہیں چالیس سال ہو گئے ہیں ہمیں یہ عمل کر رہے ہیں نہیں ہر عمل کے بعد مزہ آرہا ہے گھر نہ بندل لو مزہ آرہا ہے مضبوطی سے بات کو پکڑ لو مضبوطی سے بات کو پکڑ لو یہ کرو ورنہ اس وقت نہیں ہو رہا کس وقت پھر بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھی الحمدللہ استغل کتنا بس علاج بتا ہے کیا بتا ہے آج رات میں میں دیتا ہوں سبحان اللہ اللہ نے دن نہیں چھونا رات کو چھونا ہے سبحان اللہ رات کو چھونا ہے انہام دینے کے لئے رات کے سوٹ تنہائی کو چھونا ہے سبحان اللہ دیکھیں جتنا کیلہ ہوگا بندہ یہ اعتقاف ہے اسی کو ریپرزنٹ کرتا ہے کہ جتنا دیرہ میں وہ جتنا چھوکے آئے گا جس طرح اس میں یہ ہے کہ وہ دل جوئی سے میرے ساتھ مانگے گا وہ میں اس کو انعام پھر دوں گا اس میں یہ ہے کہ بھئی مات ساتھ ایک کسی ہے تیئیس کی ہے پچیس کی ہے ستائیس کی ہے اور انہتیس کی ہے مقصد صحابہ کرام نے ان راتوں کو بیان فرمائے جیسے ایک رات کا تمہیں بتایا تھا ناب نبی پاکس نے کہا میں جس کا اشارہ ہوا ہے اس وقت جب مور کہتے ہیں حدیث سے ثابت ہے کہ ہر سال ایک ہی رات نہیں ہوتی ہے کبھی اکیس کی ہو جائے گی کبھی تیس کی ہو جائے گی لیلت الگدر کبھی پچیس کی ہو جائے گی کبھی ستائیس کی ہو جائے گی کبھی تیس کی ہو جائے گی لازم نہیں ہے کہ ایک ہی رات ہوں تو ہمیں ہر راتوں کے اندر جو یہ ہے اس میں اپنے سا اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اللہ کے حضور میں کچھ چیز کے لیے انعامات کے لیے پیش کرنا ہے اللہ مبجیب کچھ انعام ڈال دیس اپنی تجلی کے تھوڑا سا چھنٹہ ہمارے پر کھونسی بادر کریں کیا کریں کس طرح رات کو صرف کریں نماز پڑھیں تلاوت کریں قرآن پڑھیں یہ ہیں سب یہ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں صلاتِ تصویح پڑھتے ہیں کچھ صدقہ کرتے ہیں کچھ خیلات کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں یہی ہے معافی مانگتے ہیں پس یہ ختم نہیں بات اصل چیز ایک ایسا جملہ آپ پیچھ کر رہا ہوں کہ ان تمام سے بڑھ جائے گی یہ بات وہ کوئی کرتا ہی نہیں ہے نماز پڑھیں گے تلاوت کریں گے سجدے کریں گے دعائیں کریں گے خیلات کریں گے معافی بھی مانگنے گا چلو معافی مانگنے گے لیکن جملہ آ رہا ہے وہ کوئی نہیں کرتا وہ آج ہم نے کرنا ہے سبحان اللہ معافی بھی مانگنے گے اور میں کہتا ہوں معافی تو مانگ رہے ہیں لیکن معاف بھی کر دیں سبحان اللہ سب سے بڑی عبادت ہے یہ معاف کر دیں سبحان اللہ سب سے بڑی عبادت ہے یہاں تک کٹک جاتے ہیں اتنی قرآن پڑھیں اتنی تلاوت کر لی اتنی کر لی اثر عبادت یہ ہے سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر دیں اللہ تعالیٰ جس نے میں ایسا زیادتی کی اس کو معاف کرتا ہے سبحان اللہ جی ہے عبادت اس میں دو اس میں ٹک دیکھیں نواز پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے ہلا ہے آپ کو نفس ہلا ہے کو اندر سے نہیں کوئی ملے گا اس کو یہ تقریف ہے جس سفت آپ اپنے دشمن کے بارے میں کہیں گے جس نے آپ کو کالییں دی ہیں آپ کے ساتھ دھیاتیں کیے ہیں آپ کو پرا کا ہے آپ کو خوصہ ہے آپ کے عصدت پہ ہاتھ ڈالیں میں سے آپ ہاتھ اٹھا کے کہیں گے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس نے میں ایسا زیادتی کیے ہیں میں آج اس کو معاف کرتا ہوں نواز ہے بڑھا تحجد کا پر پڑھا سلاة تصفیح پڑھا معافی مانگ لیکن دوری ہے بلکہ یہ ہے کہ عمل رکے ہیں تیرے میں نہیں کہہ رہا حدیث کہتے ہیں کہ سب کی معافی ہو رہے گی شبہ قدر پہ لیکن نہیں ہوگی معافی اس کی جس کے دل کے اندر کنہ ہوگا بگز لیے بیٹھا ہوگا بے شکر اس کے جھوڑییں بڑھیں ہوا مالوں سے عملوں سے قرآنوں سے نمازوں سے بڑھیں ہیں جھوڑی ہیں اس کی کہتے ہیں پی جے آٹھ اللہ تعالیٰ کہا ہے میں کرنے والا معافی نہیں دوں گا معافی اس کو بلے ہٹھ ہاں اس کے معاف کرلوں گا سبہان اللہ کہ سب کچھ اس میں ہے یہ کچھ بھی نہیں لیکن اس نے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں پاس تو کچھ بھی نہیں ہے پس ایک ہی چیز ہے وہ کیا ہے کہ میں فران شخص کو معاف کر سکتا ہوں کہتا ہے تو نے سب کچھ ہی بازند کر دے جاں معاف کیا موسیقی موسیقی